موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر لاہور میں پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی حملے میں ملاوث وکلا کی گرفتاری کے خلاف وکلا کی آج دوسرے روز بھی ہر تالچاری وکلا نے عدالتوں کا بائی کورڈ کیا اور عدالتوں میں کیس کال ہوئے لیکن کوئی وکیل پیش نہ ہوا جس پر مقدمات بغیر سماعت آئندہ تاریخوں تک ملتبی ہو گئے اسلام آباد ہائی کورڈ بار اسوسییشن نے بھی اپنے سیکرٹری بار کے لائسنس کی منصور کی اور توہین عدالت کے نوٹس کے اجرا کے خلاف ہر تال کی وکلا رہنماوں نے لاہور کے وکلا کو انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کرنے کی مضامت کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی سی واقعے میں ایک فرقین کو مورد الزام نہیں دیا جا سکتا ملوچستان کے علاقہ قلعہ سیف اللہ میں دیرہ غازی خان سے کوئٹہ آنے والی مسافر کوچ اور پیٹرول سے بھری پیک اپ کے درمیان تصادم ہوا جس کے نتیجے میں تیرہ افراد جاں بحق ہو گئے ڈپٹی کمیشنر قلعہ سیف اللہ کے مطابق حادثے کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی جس کے باعث مسافر جھلس کر جاں بحق ہوئے جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جبکہ لاشوں کی شناخ ڈی این اے سے کی جائے گی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے ریلوے سٹیشن راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تین سال میں ریلوے کا خسارہ پورا کریں گے ایک تاسولہ سکیل کے ملازمین کو ایک سکیل اپگریٹ کیا جا رہا ہے اور 137 ٹرینے بھی چلا رہے ہیں منتخب حکومت کو گرانے کے لیے سخت جملے استعمال کیے جا رہے ہیں مارچ تک حالات بہتر ہو جائیں گے تین ماہ میں مہنگائی پر کنٹرول کر لیں گے اور نیپ کی ریکاوری بھی ہو جائے گی وزیر علیہ پنجاب عثمان بوزدار کی زیر صدارت کابینا کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس مناکد ہوا جس میں صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت ڈاکٹر یاسمین راشد میاں محمود الرشید چیف سیکیٹری ایڈروکیٹ جنرل اور آئی جی پنجاب سمیت کانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران نے بھی شرکت کی وزیر علیہ پنجاب عثمان بوزدار نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب حکومت جاں بحق مریضوں کے لوہاہک ان کو دس دس لاکھ روپے مالی امداد دے گی ڈاکٹرز اور دیگر لوگوں کی گاڑیوں کو پہنچانے والے نقصانات کا بھی ازالہ کیا جائے گا نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز